اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلطان محمود آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی حیران کرنے والے ہیں کیونکہ یہ ہے پاکستان کے مشہور شہر لاہور کے بارے میں یہاں پر رہتا ہے ایک بھیکاری جس کا اپنا مکان اپنی گاڑیاں اور اپنے ملازم ہیں پھر بھی وہ بھیکاریوں کی طرح مانگتا ہے اس کی خاص وجہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرلیں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو ضرور کرتے ہیں دوستو یہ ہے وہ فقیر جو کہ صبح نو بجے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنا لباس اس طرح کا بنا لیتا ہے کہ اس کے اپنے جاننے والے بھی اس کو پہچان نہیں پاتے حتی کہ جب یہ ان کے سامنے آتا ہے وہ بھی اس کو پیسے کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو فقیرہ یہ اپنے محلے میں سیڑ صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے محلے والوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کیا کرتا ہے کیونکہ اس نے بھیک مانگ مانگ کر اپنی دکانیں اور اپنی پراپرٹی بنا لی ہے اب محلے والوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بزنس کرتا ہے یا اس کے پاس جو دکانیں ہیں یا مقان ہیں ان کا قرائے لے کر کھاتا ہے جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بھیکاریوں والا کام بھی کرتا ہے دوستو یہ دیکھو یہ اب رکشے پر بیٹھ کا روانہ ہو چکا ہے یہ اپنے علاقے سے دور اور بڑے بڑے پلازوں سے پیسے مانگ رہتا ہے اس کی روز کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ صبح نو بجے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور رات کے نو نو دس بجے تک یہ پیسے مانگتا رہتا ہے اور خاص بات تو یہ ہے کہ جو اس کے بچے اور اس کی بیٹیاں ہیں وہ یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں اس نے اپنی تین شادیاں کی ہوئے ہیں اور اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے دو ملازم رکھے ہوئے ہیں اس کے مانگنے کا سٹیل یہ ہے کہ یہ گونگا بن کے شارعوں میں بات کر کے پیسے مانگتا ہے یہ ظاہر کراتا ہے کہ میں گونگا ہوں اور لوگ اسے دھرہ دھر پیسے دے دیتے ہیں کوئی کوئی تو اسے سو سو دو سو پانچ پانچ سو تک پکڑا دیتے ہیں اور اسی طرح یہ آگے بڑھتا رہے گا اور بڑے بڑے پلازوں سے بھی پیسے مانگ آئے گا اور جب یہ پیسے مانگ مانگ کر تھنک جاتا ہے تو شام کو اس کی گاڑی آتی ہے اور اسے اٹھا کے گھر لے جاتی ہے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا لباس جینج کر لیتا ہے اور خود کو سیکھ زہر کراتا ہے اسی طرح دوستو سننے میں آیا ہے کہ جو بچے اٹھا لیے جاتے ہیں اور چوری کر لیے جاتے ہیں ان سے بھی یہ بھیق والا کام لیا جاتا ہے یہ جاتے ہیں تو بعد میں ان کا ذہن اتنا نہیں کام کرتا اور بعد میں یہ ان کو دیکھ دیکھ کر یہ بھی بھیق میں لگ جاتے ہیں اور یہ مانگنے میں لگ جاتے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ یہ جو فقیر ہے اس کا بھی اصل گھر ملتان کے شہر گھنٹہ گھر کے پاس ہے اور پہلے یہ نوکری کرتا رہا ایک سکول کا سکورٹی گارڈ ہوتا تھا پھر وہاں سے اس نے جیسے ملازمہ چھوڑی تو اس کے پاس کہیں سے بھی پیسے اور گھر کر چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا پھر یہ اہستہ اہستہ مانگنا شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ اب تو انٹرنیشنل فقیر بن گیا ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے فقیروں اور امیروں میں شامل ہو گیا ہے اسی طرح معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں